لڑکے سے عشق ہو گیا حضرت کو اس کا علاج وہی علاج ہے جو میں نے پہلے بتایا تجربہ کر کے دیکھ رو اس کے والد ہیں اس کو روزانہ کمرے میں بند کر کے تین چارٹ جوتے ٹکا کے لگا ہے وہ پولیس والا جو ہوتا ہے نا چھپتر وہ لگا پھر آٹھویں دن پوچھیں کہ ہاں بیٹا کتنا عشق باقی ہے جب زیرو ہو جائے بھی چھوڑ دیں پولیو پھیلانا جائد ہے بلکل حرام ہے پولیو تو بیماری اللہ کے بندے بیماری پھیلاؤ گے مسلمان بچوں میں میں نے آٹوپارٹ کی دکان بنائی ہے جمع پونجی سے چل نہیں رہی استغفال زیادہ پڑھو اگر کسی پہ دم واجب ہو جائے تو مسجد عشق عمر کرنے سے دم ادا نہیں ہوگا دم دم ہے وہ الگ ہے وہ دینا پڑے گا موڑنا غلام حسین صاحب کے فردند فوت ہوگے اللہ مغفرد فرمائے درجات بلند کرے میں رمضان میں جب وطر پڑھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دعا کنہوت بلند آواز سے پڑھا کرو میں حنفی ہوں ایسا جاہد ہے کوئی بات ضرور سے پڑھو ہے یہ شکر نہیں کرتے ہو کسی نا کسی طرح مانتے تو ہے نا کہ دعا کرو اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ضرور سے کھڑھو یہ بھی مانتے ہیں کہ باقیتہ جماعت کے ساتھ مل کے کھڑھو تو کوئی حال نہیں ہے اس طرح کرو تو ان سے کھڑھو میرے گھر کے ساتھ ڈیڑھ مدلے کی مسجد نا عبالے میں دوسری جہاں مسجد بھی ہے مسجد ویران رہتے ہیں کوئی نواز نہیں پڑھتا کرنی بھی تنگ ہے مسجد تو تبدیل نہیں کر سکتے ویسے بند کرتے ہیں یا اس میں کوئی ایک آدھا حافظ بٹھا رہے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہے تاکہ آباد رہے چونکہ جس جگہ کی نیت مسجد کی ہو جائے نہ وہ بدل سکتی ہے نہ بکھ سکتی ہے باہر وہ منتقل نہیں ہو سکتی وہ مسجد ہی رہے گی ایران کی آلد میں گلے میں دلد کی وجہ سے وکس لگائی کوئی بات نہیں پھر میں انصاب بھی کر دی کوئی کچھ نہیں ہوتا وکس لگائی بطور دوا لگائی تھی بطور خوشبو نہیں لگائی اور یہ کس نے کہا کہ وکس میں خوشبو ہوتی ہے تو بدبو ہوتی ہے تیز حیث کی وجہ سے اولد مدینہ پاک شاہی عمرے کی نیت نہیں کہ اگر جانا ہے تو کوئی حد نہیں نہیں کہ نیت تو ٹھیک ہے چلی جائے امام مقیم تھا مقتدی نے قصر کی نیت کی قصر کی نیت تو تب ہوگی جب اکیرے پڑھو گے جب امام کے پیچھے ہو تو اب قصر کا کیا مانا اب تو تم امام کے تعبیر تو ہم کہتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارہ نہیں امام چونکہ مقیم ہے تمہاری نیتیں ویتیں ختم ہو گئی ہیں اب تم امام کے تعبیر مدینہ جانے کے لئے ارادہ ہونا اجبارہ مدینہ مسجد نبی کا ارادہ کرنے تو اختلاف نہیں رہے گا پرنہ ہنفی مسلک میں تو حضور پاک کے روزے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے گرطن کا مسلک کرنا ہنفی مسلک میں جائے دے بیدت نہیں ہے ایک آدمی فقہ انفی کو مانتا ہے لیکن کچھ مسائل میں دوسرے اماموں کی تقلید کرتا ہے جب وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ ساری اماموں کے فقہ کا اس کو پتا ہے تو اس کو تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے تقلید تو وہی کرتا ہے جو میرے جیانا تھا جاہل آدمی ہو جب تمہیں چاروں اماموں کا پتا ہے تم کیوں تقلید کرو حالانکہ چاروں اماموں کے نام بھی نہیں جانتا ہو اس سے پوچھو امام شافی کا کیا نام ہو ایک دن مجھے بھی ٹکر گیا تھا کہتا ہے بخاری شریف مدیس ہے میں نے کہا بھئی ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر حضرت بخاری شریف کی حضی میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ بخاری شریف جو کتاب کا نام کیا ہے کہتا ہے بخاری شریف میں نے کہا یہ تو نام نہیں ہے بخاری شریف وہ تو بخارہ میں رہتے تھے نسبت ہوئی کتاب کا نام تو بخاری شریف نہیں ہے میں نے کہا جب تمہیں نام بھی نہیں آتا تو حدیث کیا سمجھو گے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا سنت کی نیت کی داری رکھی کرتہ شروعات سنت کے گھر والے دوست یار شروع کر دیا کہنے لگے کہ دنیا سال دے کر چلو دنیا تو ساتھ ہوتی ہے تبلیغی جماعت والے فقیر ہیں بھیک مانگتے ہیں کہ تمہاری دنیا مٹ جائے گی وہ تو اور زیادہ ملے گی جب دین آ جائے گا دنیا تو پیچھے لگی رہے چھوڑو لوگ اونی بات ان کو تو انہیں اچھا کیا ہے نظیر ایشہ گئی وہاں سے عمر کی نیت کی احرام بعدہ نفل پڑی ہوتل آگے غلطی سے احرام اتار دیا تو پٹہ پہنے کوئی دامنی عورت کے احرام ہوتا ہے اتار تو انہیں کہا دیا وہ تو انہیں خود باندھا تھا خود کھول دیا کوئی فرق نہیں پڑھتا اللہ رسول کا تو کوئی حکومنی کے نمال باندھا اکیلے کا سواب کم ہے جماعت کے ساتھ تو پچیس درجے پڑھ جاتا ہے انہیں صفحہ سے شروع کر کے مروعہ پہ ہر چکر ختم کیا چودہ چکر کیوں ہو گئے صفحہ سے مروعہ پہ ختم کیا تو ایک چکر ہو گئے دو قیدے ہو گئے وہ تو صفحہ سے پھر صفحہ پر آگے ایک سمجھے تو چودہ ہوں گئے انہیں تو ٹھیک کیا صفحہ شروع کیا مروعہ پہ ختم کیا کہتا ہے کہ چاچے بھتیجے کی لڑائی تھی وہ قرآن اٹھا کے اس کے گھر میں رہایا اس سے غلطی کی بے عدبی ہے لیکن تمہارا فرض ہے کہ احترام ختم اور جگڑا ختم کر اور سجدہ بنظمین پلکونی لگائے گی اور دونوں ٹانگیں ایک طرف سے نکال کے بطن بھی زمین کے قریب بگائے گی تاکہ اس کا پردہ قائم رہے اگر آدمی عمرہ کرے طواب بھی کرے صفحہ مروعہ کر کے عرام کھول دے حل کا نہ کرائے بال نہ کٹوائے دم بھی پڑ گئی پھر کوئی مزاق بنا رکھا ہے تمہیں عمرے کو اگر تمہیں بال نہ کٹوانے کا اتنا عشق ہے تو خبردار اندہ کبھی عمرانہ کرنا ساری کائنات کے بار کٹھے کرو میرے مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں حضور اس طرح پھر ہوئے تو اس طرح نہ پھر ہوئے تو کیا ہوگا مرہ نہ کرو جناب کعبہ اداس ہے تمہارے لیے کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کرو سنت کے مطابق کرو ایک بندہ دو شادیاں کی ایک عورت سے تین بچیاں تھی مرنے سے پہلے اپنے بتیجے بیٹوں کے نام جہداد کر دی اب ان کا کیس چل رہا ہے جہداد سب کو بھی دے گی صرف ایک کو نہیں ملے گی ایک بیوی کے اولاد کو ملے اور دوسری کو نہ ملے اگر ایسا کر گیا ہے تو اپنے بھی یہ جہنم خرید گیا ہے اب اس کی اولاد کو چاہیے سب بہن بھائیوں کو تقصیب کریں شدیت کے مطابق نم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکر آئے اب بکری جا کے دیبے کریں میری بیوی مجھ سے نراز ہے کہ میں وارد کو عمر پر لے کے آیا ہوں بار آرز کی بے وقوفی ہے اگر وہ نراز ہے وارد کو عمر پر لے آئے اوہ اچھی بات ہے ایسے میں بیوی نراز ہوتی کوئی غام نہ کرو بیوی اور مل جائے گی باپ تو نہیں ملے گا میں بیمار ہوں اللہ پاک آپ کو شفاعتہ فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفاعتہ فرمائے بے اولاد افراد جو ہم ان کے علاج کرتا ہوں پہلے میری دوائی کا ریزلٹ احساس تھا کہ لبارٹی والے احرانوں سے تھے اب تین سال سے عدویات کا ریزلٹ خراب آ رہا ہے اللہ ڈالے تو فیدہ ہو جائے اللہ نہ ڈالے تو فیدہ نہ ہو بار آلم جب بھی دوائے بنائیں یا کچھ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اللہ ڈالے تو فیدہ ہوں